خبروں کو وستار سے بھی دیکھ لیتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے وقصت بھارت سنکلپ یاترہ کے لابھارتیوں سے آج سمبات کیا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری نے لابھارتیوں سے بات کی اور اس دوران دیواز کی روبینا بی سے پی ایم نے باتچیت کی روبینا سوہ ساہتہ سمو سے جڑی ہوئی ہیں باتچیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ کام بڑھنے کی وجہ سے سیکنڈ ہینڈ کار لے لی تھی اس پر پی ایم نے ان کی تاریف میں کہا کہ آپ کے پاس تو کار ہے میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے پی ایم کا یہ سہج انداز کی اب ہر طرف چرچہ ہو رہی ہے کارکرہ میں دیش بھر سے وقصت بھارت سنکلپ یاترہ کے ہزاروں لا بھارتی شامل ہوئے تھے ہمارے سمو سے ہی میں نے لون لیا پانچ ہزار کا اور پانچ ہزار کا لون لے کر میں کپڑے لے کے نہ آئی اور کپڑے لے کے میں اپنے گاہوں میں ہی بیشنے لگی اور میرے گھر سے ہی کپڑے بھگنے لگے جب میں دیرے دیرے اور زیادہ میری آئے بڑھتی گئی تو میں اور بھی مال لے کے نہ آتی گئی جب میرا کافی بڑھ گیا دو تین چار مہینے ہو گئے جب میرے گھر والے اور میرے پتی نے نینے لیا کہ کیوں نہ آپ نے اب کیونکہ موٹر سائیکل سے سائیکل سے سے مال نہیں بیش پا رہی تھی میں تو میں نے ماروتی وین سیکنڈ انڈ ماروتی وین کھرے دی ماروتی وین لے آپ جی سر ماروتی وین لے کے نہ آئی میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے اور آپ تو پاس ماروتی وین ہے چلی بڑھتے آنگے اور ایم پی میں ایڈی آر کی ریپورٹ جو آئی ہے اس میں ایک بڑی بات سامنے آئی ہے اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ایم پی سرکار کے 49 فیصد منتری داگی ہیں اور کل 31 منتری ہیں ان میں سے 12 منتریوں پر اپراد درج ہیں جبکہ 18 منتریوں پر اپراد درج نہیں ہیں ایڈی آر ریپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ تین منتریوں پر گم بھیر اپراد درج ہیں وہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سنتانبے فیصد منتری کروڑ پتی ہیں ریپورٹ کے آتے ہی کانگریس نے بی جے پی پر نشانہ سادھنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ وہی پارٹی ہے جو کہتی ہے اپرادی اور رشتہ چاریوں سے ان کا دور دور تک کوئی ناتا نہیں وہی کانگریس کے عارفوں پر بی جے پی نے پلگ بار کیا کہا کہ ویپکش میں رہتے ہوئے جنتا کی آواز اٹھانے کے لیے دھرنے آندولن کرنے پڑتے ہیں اس دران ویدویش پون طریقے سے کارکرتاؤں پر مقدم درد ہوتے ہیں انہیں اپرادک چھوی کے نیتا نہیں کہا جا سکتا بی جے پی ہمیشہ شوچتہ کی راج نے پکر دیا بھارٹی جنتا پارٹی بڑا بڑا مو کر کے بشت گروہ کی طرح کہتی تھی کہ اپرادیوں کو ہم باہر کر دیں گے اس سرکار میں جو منتری بنے ہیں آپ اس کی ایڈی آر ریپورٹ تو پڑھئے جویا ایکٹ میں جن لوگوں کو سجائے ہو چکی ہیں وہ منتری بنے بیٹھے ہوئے ہیں اب تو پردیش میں جویا چلے گا تو یہ جو ہے یہ کیا یہ بائیس دن کا منتھن جو ہے منتری منڈل بنانے میں اتنا بھی دھیان نہیں دیا گیا دیکھئے وپکش میں جب رہتے ہیں اور جب جنتا کی حتوں کی لڑائی لڑتے ہیں چاہے وہ کیندر میں وپکش میں رہے ہو یا پردیش میں اس سمائے جنتا کے حت کی لڑائی لڑتے ہوئے جب مقدمے درج کی جاتے ہیں وہ راجنیتک ویدویش کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ راجنیتک ویدویش سے جو مقدمے درج کیے ان کا نرہ کرن ہونے میں ٹائم لگتا ہے لیکن وہ درج تو ہوتے ہی ہیں تو ایسے جو راجنیتک ویدویش کے مقدمے جنتا کے ہدھ کے لیے اور سروانگین مدپدیش کے ہدھ کے لیے دیش کے ہدھ کے لیے آندولن کرتے ہوئے عبیان چلاتے ہوئے ہوتے ہیں اس کو اپرادھک پرکرن نہیں مانا جا سکتا ہے شلیہ بڑھتے آگے اور بات کریں گے ایشوک نگرزلے کی جہاں پر کئی ادھکاری سینہ جوری اور منمافق کام کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں ایسا ہی معاملہ صلح آیوش ادھکاری کی سینہ جوری کا سامنے آیا جہاں پر پریادی یوک نے آروپ لگایا کہ اس سے نیوکتی کے سمندھ میں رشوت لی گئی لیکن پیسے لینے کے بعد بھی کام نہیں کیا گیا اور جب اس معاملے میں آیوش ادھکاری سے کہا گیا تو اس نے نکیول کاغذات تھاڑ ڈالے بلکہ پتھر سے خود ہی اپنا سر پھوڑ لیا اور قانونی داؤں پیچ میں پھسانے کی کوشش کی اس معاملے میں زلے کے ادھکاری کچھ بھی کہنے سے کترانے لگے ہیں اندروں سرکاری اسپتالوں میں نسبندی شیویر لکایا جا رہی ہیں لیکن نسبندی آپریشن کے بعد مہیلاؤں کے ساتھ لاپروہی کی ساری حدیں پار کی جا رہی ہیں ایسا ہی نظارہ بیتول کی مطاہی تحصیل کے سامدائک سوازت کے اندر میں سامنے آیا یہاں پر نسبندی آپریشن کے بعد مہیلاؤں کو ایک کھلے گلیارے میں پرش پر ہی لیٹا دیا گیا جب اس معاملے میں سیئے مجھ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے چونکانے والا جواب دیا ان کے مطابق یہ سامانی پرکریا ہے اور اس میں لاپروہی جیسا تو کچھ ہے ہی نہیں انہیں نزواندی آپریشن کے بعد مہیلاؤں کی سرکشا کے لیے انہیں پرش پر لیٹایا گیا پتایا گیا کہ ان کو کھالی چٹائی پر نہیں لٹانا ہے گدے پر لٹایا گیا جو بھی انہوں نے آپ کا ویڈیو بھی دیکھا تھا ان کو آپریشن کے بعد اس لیے وہ لٹایا جاتا گدے پر نیچے کہ پلنگ سے گرنا جائیں کیونکہ ان کو نرسے کے انیسے سے کے انجیکشن لگے رہتے ہیں اور اس میں تھوڑا نرسہ سا جاتا تو اگر پلنگ پر رکھیں گر جانے پر ان کو ٹاکے کھل سکتے ہیں ان کو چھوٹ لگ سکتی ہے اس لیے ان کو اور تھوڑا بیس ان کا کڑا رہنا چاہی اس لیے ان کو چٹائی پر رکھ کے اوپر گدہ بچھا کے ان کو رکھا جا جمین پر نہیں رکھا گیا ان کو چلی پڑھتے آگے خبر ستنا سے ہے جہاں پر گرلز کالج کے باہر کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ ایک شخص کالج کے باہر چھاترہ سے سری رہا موبائل چھین رہا ہے ان تصویروں میں نظر آ رہا ہے کہ ایک چھاترہ کے ساتھ دو یوک ایک ساتھ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں اور اس بیچ ایک یوک چھاترہ کے ہاتھ سے جبرن موبائل چھین کر چلا جاتا ہے دیکھئے ذرا حالانکہ اس ماملے میں کسی بھی پرکار کی کوئی شکایت نہیں کی گئی لیکن ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد گرلز کالج کے باہر چھاترہوں کی سرکشہ کو لے کر سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں چلی بڑھتے ہیں آگرہ کی بات کر لیتے ہیں آگرہ میں ایک پک اپ وہن جو مرگوں سے لدہ ہوا تھا وہ سڑک کے کنارے ٹکرا گیا لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بہت ہی حیران کرنے والا تھا پک اپ کا ٹرائیور مدد کی گوہار لگا ترہا لیکن موقع پر پہنچی بھیڑ مرگے چھرانے کے کام میں لگ گئی دیکھئے ریپورٹ کسی کے ہاتھ میں مرگے ہیں کوئی بورے میں مرگے بھر رہا ہے تو کوئی بائک پر مرگے لے جا رہا ہے زمین پر بھی مرگے کے پنک پڑے ہوئے ہیں دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے کہ مرگے لوٹنے کی خوڑ سی مچی ہوئی ہے ہر کوئی اپنے ساتھ زیادہ مرگے لے جانا چاہتا ہے اب اسے آبدہ میں افسر نہ کہیں تو بھلا کیا کہا جائے آگرہ سے یہ حیران کرنے والا ماملہ سامنے آیا ہے سبھا سبھا ہائیوے پر گھنا کوہرہ تھا سڑک پر کوہرے کی وجہ سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کے بعد گھنے کوہرے کے چلتے مرگوں سے بھری گاڑی سڑک کے کنارے ٹکرا گئی آگرہ نیشنل ہائیوے کا یہ باقی کیا ہے گاڑی سڑک پر کیا رکھی بہاں پر لوگوں کی بھیڑ امر گئی سبھی کو پتا چل چکا تھا کہ مرگے سے بھری گاڑی ٹکرا آئی ہے جس سے گاڑی کا چالک گھائل ہو گیا گاڑی چالک مدد کیلئے چلاتا رہا لیکن اس کی مدد کرنا تو دور کی بات رہی لوگ مرگے لوٹنے کی پرتیس بھائیدہ میں لگ گئے ہر کسی کے دماغ میں بس یہی بات چل رہی تھی کہ سب سے زیادہ مرگے میرے پاس آ جائے محض کچھ ہی منٹو بار مرگوں سے لدی گاڑی میں ایک بھی مرگا نہیں بچا پوری کی پوری گاڑی خالی ہو گئی سب ہی کی یہ تصویریں کیمرے میں قیت ہو رہی تھی لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی کوہری کی مار اور تھنڈ کے موسم سے بچنے کے لیے لوگوں نے اپنے لیے مرگی پارٹی کا تو انتظام کر دیا لیکن گاڑی چالک جس کی وہ مرگیاں تھی اسے لاکھوں کی چپت ضرور لگ گئی جو تصویروں میں آپ یہ وہاں دیکھ رہے ہیں یہ وہی وہاں ہے جو سڑک حادثے میں چھتی گرہ سوا لگبار گیارہ سے وہاں تھے جو سڑک حادثے میں چھتی گرہ سوئے تھے اس وہاں کے اندر جندہ مرگے رکھے ہوئے تھے یہ مرگے جو وہاں چالا گیا اپنے گاؤں لے جا رہا تھا وہاں بیشنے کا کام کرتا ہے جیسے ہی یہ حادثہ ہوا تو گاڑی کو پولیس نے سائیڈ میں کروایا جو چھتی گرہ س گاڑیاں تھی ان کو سائیڈ میں کیا گیا لیکن جیسے ہی آس پاس کے لوگوں کو پتا چلا کہ گاڑی کے اندر جندہ مرگے ہیں تو انہوں نے یہاں پر لوٹ پارٹ شروع کر دی گاڑی کے اندر جو مرگے تھے وہ لوٹ کا فرار ہو گئے مرگے کے پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ہیں جو لوٹ پارٹ سے مرگے کے اندر سے جھڑے ہیں انہی گاڑی کے اندر مرگے تھے لگ بگ جو مالک ہے اس کا کہنا ہے کہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کا مرگا اس گاڑی کے اندر رکھا ہوا تھا حادثے کے بعد گاڑی کو سائیڈ میں کیا گیا لیکن جو لوگ آئے تھے وہ اس گاڑی میں سے مرگے لے کر فرار ہو گئے مرگوں کو لے کر پک اپ گاڑی آگرہ سے کازگنج کی طرف جا رہی تھی تب ہی کوہرے کی وجہ سے حادثہ ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ دس سے زیادہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی پھلحال مرگے لوٹنے کا یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین اور ڈلی سے بڑی خبر کی کرتے ہیں بات بڑی خبر کانگریس سے آ رہی ہے کانگریس نے میڈیا کارڈینیٹر نیوک تکر دیا ہے لوگ سبحان چنانوں کے لیے میڈیا کارڈینیٹرز بنا دیئے گئے ہیں کل چوبیس راجیوں کے لیے میڈیا کارڈینیٹرز کی نیوکتیاں کر دی گئی ہے رادیہ کھڑا کو چھتیز گڑھ کی ذمہ داری ملی ہے اس کے علاوہ چرنجیت سنگھ ساپرا ایم پی کے کارڈینیٹر بنائے گئے ہیں تو یہ بڑی خبر مدیبردیش اور چھتیز گڑھ دونوں کے لحاظ سے آپ کو بتا رہے ہیں کانگریس کی طرف سے میڈیا کارڈینیٹر کو نیوکت کر دیا گیا ہے دلی سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں چھتیز گڑھ کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو رادیہ کھڑا کو یہ اہم ذمہ داری ملی ہے چھتیز گڑھ کی ذمہ داری رادیہ کھڑا سمجھلیں گی اور چرنجیت سنگھ ساپرا مدیبردیش کے میڈیا کارڈینیٹر بنائے گئے ہیں کل چوبیس راجیوں کے لیے میڈیا کارڈینیٹرز کی نیوکتیاں کر دی گئی ہیں کانگریس کی طرف سے لوگ سبح چناؤں اب بہت قریب ہے اور دل اب اس کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں کانگریس نے بھی اسی تیاری کے تحت میڈیا کارڈینیٹرز کی نیوکتیاں کر دی ہے لوگ سبح چناؤں کے لیے میڈیا کارڈینیٹرز جبنائے گئے ہیں چوبیس راجیوں کے لیے یہ لسٹ جاری کی گئی ہے رادیہ کھڑا کو چھتیز گڑھ کی تو چرنجیت سنگھ ساپرا کو ایم پی کے کارڈینیٹرز کی ذمہ داری دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ اس بلٹن میں فی الحال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ بدستو جاریے بیکس پارک